بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین اگر آپ نماز فجر کے بعد سوتے ہیں یا آپ اور رات کو سوتے ہیں نماز فجر ادار نہیں کرتے تو یہ عمل آج آپ نے لازمی سننا ہے اس میں بہت کچھ آپ کو بتایا جائے گا اور اس پر عمل ضرور کرنا ہے حدیث میں آیا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے چاشت سے پہلے پہلے چاشت کے بعد بندہ سو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد سو گیا تو فرمایا اس کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے یعنی اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اکثر یہ چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے جو نماز فجر کے بعد سو جاتی ہیں تو ان کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے کوئی چیز گھر میں رکھ کر بھول جاتی ہیں اور اسے ڈونڈتی رہتی ہے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حلال رزق ایسے لوگوں کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد جو شخص سوتا ہے تو فرمایا اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کیے جاتے ہیں ہاں اگر ایک شخص کی ڈوٹی ہو وہ بچارہ رات کو چوکیدار ہو یا اس کی نائٹ ڈوٹی ہو تو وہ صبح فجر کے بعد سو سکتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے وہ اس زمرے میں نہیں ہے وہ لوگ جو رات کو ویسے خامخا لیٹ سوتے ہیں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراں سو جاتے ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں جو رزق ہے اس میں تنگی کی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم مسلمانیں اور ہمارا معاشرہ ہمارا نبی ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین کے زمانے میں جب تحجد کے لیے صحابہ اکرام اٹھتے تھے وہ مدینے کی طرف جب چلتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی اللہ اکبر وہ لوگ رات کو جلدی سوتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے اس لیے ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی تھی اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی تھی اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جب یہ عمل وہ کرتے تھے صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے فرشتے ناظر فرماتے تھے تو معزز ناظرین اگر آپ میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں تو کوشش کریں اس بیماری کو ختم کریں چاشت کی نماز کے بعد آپ سوئیں فجر کی نماز کے بعد ہرگز نہ سوئیں ہمارے صرفہ جو گزر گئے ہمارے بڑے علماء اکرام جو گزر گئے وہ بھی اس چیز سے منع فرماتے تھے فرمائیں فجر کی نماز کے بعد عزق لینے کا اللہ تعالیٰ سے ٹائم ہوتا ہے یعنی اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ آج سے مسمم یہ ارادہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم میں لینے ہی چھونا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نسید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخر